نبی علیہ السلام سے جدا ہونے والے صدمے کو یاد کر لو دنیا کے سب صدمے برداشت کرنے آسان نہ جائیں گے بلاد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا آزان دینی چھوڑ دی لوگوں نے بہت اسرار کیا فرمان لگے نہیں پہلے آزان دیتا تھا اب جب کہتا تھا اب جب پڑھوں گا اور زیارت نہ کر سکوں گا بلاد شام حجرت کر کے چلے گئے اس کے بعد انہوں نے زندگی میں دو مرتبہ آزان دی ہے صرف دو مرتبہ ایک جب بیت المقدس خطا ہوا تو صحابہ کی یہ تمنہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے معزن یہاں پر آزان دے چنانچہ من خطاب اللہ نے حکم فرمایا اور امیر الممنین کے حکم کے بعد انہوں کی گجائش نہیں تھی ایک وہاں آزان دی ہے اور دوسری آزان کا واقعہ شیخ العدیس رحمت اللہ علیہ نے نکل فرمایا خواب میں نبی علیہ السلام کا جیدار ہوا فرمایا بلال کتنی سرد مہری ہے ہمیں ملنے ہی نہیں آتے بس اسی وقت بھی بھجگایا فرمایا تیاری کرو مدینہ جاتا ہو سوار ہوئے مدینہ کی طرف روانہ جب مدینہ پہنچے نماز کا وقت ہو گیا اب صحابہ چاہتے تھے کہ بلاد اللہ علیہ وسلم ہے مسجد نبی ہے ازان کا وقت ہے تو بلاد اللہ علیہ وسلم ہے مگر انہوں نے انکار کر دیا اللہ کی شان حسنین کریمین حسن اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ دونوں پھول نوجوان آئے ہمارے نانا جان کے زمانے کی ازان صدا دی تھی اب ان شہزادوں کی فرمائش ایسی تھی کہ انکار نہ کر سکے ازان شروع کی کہتے ہیں کہ نبیل سام کے زمانے کی ازان کی جب آواز آئی صحابہ اس دور کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں کہ یہی ازان ہوتی تھی ہم مسجد میں آتے تھے آقا قدیدار کرتے تھے آج آقا قدیدار نہیں کر پا حتی کہ عورتوں نے گھروں میں ازان سنی تو پردے لیے بر کے لیے چادریں نہیں اور مسجد کی طرف آئیں اب مسجد نبی سے باہر عورتوں میں رونا مچا ہوا ہے اندر مرد رو رہے تھے اللہ اکبر اور پھر اس وقت حالت عجیب ہوئی ایک عورت نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا وہ چھوٹا بچہ پی امی سے پوچھنے لگا امی بالعادلانو اتنے عرصے کے بعد واپس آگئے بتاؤ اللہ کے نبی کب واپس آئیں گے بتاؤ اللہ کے نبی کب واپس آئیں گے یہ جدائی ایسی ہوتی ہے اللہ اکبر قبیہ نبی علیہ السلام جب حجرت کے لیے روانہ ہونے لگے حدیث مبارکہ میں آتا ہے بیت اللہ پر نظر ڈا دی آنکھوں میں فرمایا کعبہ میں تم سے دور نہیں ہونا چاہتا مگر اس شہر کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے آپ دیدہ آنکھوں کے ساتھ غمزدہ دل کے ساتھ یہاں سے دور ہوئے آج ہم بھی بیت اللہ سے دور ہوں گے محبوب کے اسی طریقہ پر آنکھوں میں آسو لیے دل میں غم لیے کہ کعبہ میں جدہ نہیں ہونا چاہتا واپس آنے کی نیت سے جا رہا ہوں اللہ حبالی جتھ نے بار بار اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمانے